اصل پرابلم آتی ہے اس ٹیپ کو لے کر جو سعودی عرب آگے اٹھانے جا رہا ہے اور وہ ہے پیٹرو ڈالر کو پیٹرو یوان سے ریپلیس کرنا مطلب تیل کو ڈالر کی بجائے چائنیز یوان میں بیچنا اصل میں رشیہ یوکرین وار سے پہلے ہی کافی کنٹریز میں یہ بات چل رہی تھی کہ ڈالر کے بجائے لوکل کرنسیز میں ٹریڈ شروع کی جائے اب جیسے ایران پر امریکہ کی سینکشنز ہیں اور وہ اسی لیے پہلے سے ہی یہ چاہتا ہے کہ ڈالر کے بجائے کسی دوسری کرنسی میں ٹریڈ کیا جائے رشیہ پر فیبیوری دو ہزار بائیس میں یوکرین پر حملہ کرنے کی وجہ سے سینکشنز لگ گئیں جس سے وہ پوری ویسٹرن ورلڈ سے کٹ آف ہو گیا مگر اسی کٹ آف ہونے کی وجہ سے اس نے ایک ایسی مارکٹ کریٹ کی جہاں پر وہ ڈالر کے بجائے اپنی لوکل کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے برکس کنٹریز جن میں انڈیا، چائنہ، رشیہ، برزیل اور ساؤت افریقہ شامل ہیں پہلے ہی امریکن ڈالر کے آلٹرنیٹیو کرنسی استعمال کرنے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور پھر آتا ہے چائنہ جس کے پاس آل موسٹ ون ٹریلین امریکن ڈالر کا ٹریری ڈیٹ ہے اور تقریباً تین ہزار بلین ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرز ہیں اب کیا چائنہ ان ون ٹریلین ڈالر کو قربان کر کے امریکن ڈالر کو تباہ کر سکتا ہے؟ بیسیکلی اس ڈی ڈالرائزیشن کے لیے چائنہ اور رشیہ کو جس کنٹری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے سعودی عرب اصل میں پیٹرو ڈالر کی ٹرم بنی ہی سعودی عرب کی وجہ سے تھی کیونکہ سعودی عرب ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں ٹریڈ ہی نہیں کرتا تھا لیکن اب سب کچھ بدلتا محسوس ہو رہا ہے ابھی اکتوبر 2022 میں جو چائنہ اور سعودی عرب کے بیچ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے اگر اس پر عمل ہو گیا اور سعودی عرب نے پیٹرول کوڈ ڈالر کے بجائے چائنیز یوان میں بیشنا شروع کر دیا تو امریکہ کی اکانومی بری طرح ہل کر رہ جائے گی ڈالر اپنی ویلیو بہت تیزی سے کھو دے گا اور امریکہ کی سٹاک مارکٹس بہت بری طرح کریش کر جائیں گی لیکن یہی پر ایک بہت ڈینجرس پوائنٹ آتا ہے اور وہ ہے امریکہ کا ری ایکشن سب سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ محمد بن سلمان کو امریکہ میں کوئی خاص پسند نہیں کیا جاتا امریکن تینک ٹینکس کے مطابق محمد بن سلمان ایک بہت نارسسسٹک پرسنیلٹی کے مالک ہیں اور امریکہ کے لیے انہیں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اب اس کی بہت سی اگزامپلز ہیں جیسے کہ امریکہ کے خبردار کرنے کے باوجود محمد بن سلمان نے یمن وار میں پارٹیسپیٹ کیا جمال خشوگی کا مرڈر اور پھر بہت سی اوکیزنز پر امریکہ کو آئل پولیسی کے ذریعے بلیک مل کرنا اور ایون دو ہزار سترہ میں جس طرح ایک سائلنٹ کو کے ذریعے ایکس کراؤن پرنس محمد بن نائف کو جس کے امریکہ سے بہت اچھے ریلیشنز تھے راستے سے ہٹایا گیا وہ امریکہ کے نزدیک ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ تھا اب امریکہ میں سعودی عرب کے خلاف بڑی سٹرونگ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کئی سینیٹرز یہ ڈیمان کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ساری ملیٹری کوپریشن تب تک فریز کی جائے جب تک سعودی عرب آئل پروڈکشن نہیں بڑھا تھا اور ان کیس اگر سعودی عرب نے چائنیز یوان میں پیٹرول بھیجا تو پھر اس پہ سخت سینکشنز لگائے جائیں اب یہاں پر آئیم پریٹی شور کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد بن سلمان کا ایٹیچوڈ ایک دم امریکہ کے ساتھ اتنا چینج کیوں ہوا اس کے پیچھے ایک بڑی انٹرسٹنگ وجہ ہے اصل میں پچھلے بیس سال سے حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں امریکہ کو اب سعودی عرب کے تیل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں سعودی عرب اپنی ٹوٹل آئل ایکسپورٹ کا صرف پانچ فیصد امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور باقی پچانوے فیصد آئل جاتا ہے چائنہ جاپان ساؤس کوریا تائیوان پاکستان اور انڈیا جیسے ایسٹن کنٹریز میں اسی وجہ سے اب امریکہ کی پریفرنس بھی بدل رہی ہے اور اس نے میڈل ایسٹ کو ایمپورٹنس دینا کم کر دی ہے اس بدلاؤ کی ایک اور وجہ ہے دنیا کا پیٹرل کارز سے الیکٹرک کارز کی طرف شفٹ جو بائیڈن پہلے ہی یہ ٹارگٹ دے چکا ہے کہ امریکہ میں دو ہزار تیس تک پچاس فیصد گاڑیاں الیکٹرک ہوں گی سعودی عرب بھی یہ چینج آتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اسی لیے اس کی فورن پالیسی میں ایک بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے لیکن کیا سعودی عرب کے لیے امریکہ سے جان چھوڑانا اتنا آسان ہے اصل میں یہ چیز محمد بن سلمان کو جتنی بھی بھری لگے مگر فی الحال سعودی عرب کے لیے امریکہ کی سپورٹ بہت ضروری ہے اور اس کی کچھ بہت زبردست ریزنز ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ سعودی عرب کا بہت سارا پیسہ امریکہ میں پڑا ہوا ہے یہ تقریباً آٹھ سو بلین ڈالرز بنتے ہیں اور امریکہ چاہے تو یہ سارا پیسہ فریز کر سکتا ہے مگر ظاہر ہے اس میں سعودی عرب کی طرف سے بھی زبردست ریٹیلیشن آنے کا چانس ہے دوسری طرف آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ آٹھ سو بلین ڈالرز سعودی عرب امریکہ سے نکال لے تو امریکہ کو بھی ٹھیک تھاک نقصان ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال سعودی عرب کے پاس بہت کم آپشنز ہیں جہاں وہ یہ پیسہ امریکہ سے نکال کر لگا سکتا ہے اتنی بڑی مارکٹس اور کمپنیز بہت کم کنٹریز میں ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کی ساری فوجی طاقت امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے 2015 سے 2019 کے درمیان سعودی عرب کی ٹوٹل ملیٹری پرچیزز کا 73 فیصد امریکن کمپنیز سے تھا 2008 سے 2020 تک سعودی عرب تقریباً 145 بلین ڈالر امریکن ہتھیاروں کو خریدنے پر خرچ کر چکا ہے اب اگر سعودی عرب امریکہ سے دور ہوتا ہے تو اسے کوئی آلٹرنیٹیو چاہیے کوئی ایسا کنٹری جو اسے امریکہ کی لیول کی ٹیکنالوجی اور پرائس پر ہتھیار دے سکے یہ سب ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہوگا رشیہ یکرین وار نے سعودی عرب کو اپنی فورن پالیسی ری ایسیس کرنے کا موقع ضرور دیا ہے اور ایک چیز تو فور شور ہے کہ ہم لوگ بہت جلد انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑی چینجز وٹنس کرنے لگے ہیں نئی دوستیاں اور بلوکس بننے جا رہے ہیں پاور ڈائنیمکس ٹوٹل شیفٹ ہونے لگے ہیں اور اگر آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو یہ تقریباً ہر سو سے ڈیڑھ سو سال بعد ہوتا ہی ہے تو اٹس ویری پوسیبل کہ اگلے کچھ سالوں میں جو دنیا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے لیکن اس شیفٹ اور چینج کے دوران کیا خطرات یا نقصانات ہیں جو ہو سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ کا اس ساری سیچویشن پر کیا خیال ہے موسیقی